اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح وہ بچہ اس ویران جگہ پہ جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعد میں جب اس بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو وہ کچھ بھی بتانے سے خاصر تھا حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ وہاں کب اور کیسے پہنچا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے بس یہی یاد تھا کہ جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے گھر کے بستر پر تھا اور تیز بخار میں تپ رہا تھا اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ کہانی میں اپنی دوست کی زبانیں سنا رہی ہوں اور یہ قصہ تقریباً آج سے دس سے بارہ سال پرانہ ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کھنڈر میری دوست کے گھر کے قریب ہی تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ پر آج تک کوئی تعمیرات مکمل نہیں ہو سکی کبھی مزوروں کو چھوٹ لگنا تو کبھی چوکی داروں کا ڈر کے بھاگ جانا نہ کوئی فیکٹری بن سکی نہ ہی بس ٹاپ کا کام مکمل ہو سکا پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ میری مدر کے بکول کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے دیور یعنی میرے چاچو آتے ہیں اور ان سے بات کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور چند سیکنڈز بعد وہی چاچو اپنے روم سے باہر نکل کے آتے ہیں جس پر میری ممہ بہت حیران ہوتی ہے کہ ابھی تو تم مجھ سے بات کر کے باہر گئے ہو تم اندر کیسے آئے اسی طرح ایک دفعہ دوسرے چاچو آتے ہیں اور انہیں کھانا دیار کرنے کی کہہ کے جاتے ہیں جب وہ کھانا لے کر پہنچتی ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کھانے کی نہیں کہا اسی طرح کی چیزیں وہ کئی دفعہ نوٹ کرتی ہیں کہ دوسری مخبوط گھر والوں کی روپ میں ان سے بات کیا کرتی تھی گھر میں بچوں کا کھیلنا آوازیں سننا لیکن بات اس سے آگے بڑھ چکی تھی گھر کی دیواروں پر شیشوں پر ہاتھ کے نشان بننے لگے شروع میں کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ بچوں کی شرارت ہوگی شرارت تو بچوں کی ہی تھی کیونکہ وہ نشان کسی بڑے کے ہاتھ کے نہیں تھے لیکن گھر کے بچے نہیں یہ بات سب سے پہلے میری چاچی نے نوٹ کی کبھی ان کی ڈریسنگ پر کبھی کسی دیوار پر پھر گھر کے الگ الگ حصوں میں ایسا ہی ہونے لگا پھر ایک بزرگ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا وہ آئے اور کافی در بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہے بس پھر ان کا کہنا تھا کہ اس ویران کھنڈر میں جو بھی چیز ہے اس کا گزر آپ کے گھر سے ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور ایسا ہی تھا نقصان اس چیز نے ہمیں کبھی نہیں پہنچایا تھا پھر کئی عرصے تک انشان نظر آنا بند ہو گئے پر ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کا گزر ہمارے گھر سے بند ہو گیا تھا کیونکہ یہ تصویر جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ چار دن پہلے کی ہے پر ہم مطمئن اس بات سے ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا دے رہی اس کھنڈر کی بات تو کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی ایک بزرگ کو بلائے گیا اور کئی پڑھائیاں کروائی گئیں پھر وہاں ایک شادی ہال بنایا گیا جو اب بھی موجود ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ